دار سب آپ ایک سیکیٹرک بھی ہیں دین کے ایک سکالر بھی ہیں یہاں دو باتیں سامنے ہیں سلمان نے کہا کہ انسان کی جو نفسیاتی نشو نما ہے نفسیاتی عوارز ہیں ان کی علاج کے لیے بھی موسیقی کردار ادا کرتی ہے جبکہ مولانا کا کہنا ہے کہ جو دین ہمیں نظام دیتا ہے اس میں تو نفسیاتی عوارز کا بھی علاج موجود ہے نفسیاتی عوامل کی اصلاح کے امکانات بھی تمام موجود ہیں اور اس میں کم از کم جو موسیقی کے علاقات ہیں ان کے لیے کوئی بنجائش موجود نہیں ہے کوئی بھی چیز جو انسان کو شرک یا بے حیائی کی طرف لے جائے یا جو انسان کو اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات سے غافل کر دے جیسے اس کی تعلیم سے اس کو غافل کر دے اس کی عبادت سے اس کو غافل کر دے اس کے خاندان کی زندگی سے اس کو غافل کر دے تو وہ جائز چیز بھی اس وقت بالکل ناجائز بن جاتی ہے اس کا تعلق تو صرف موسیقی سے نہیں کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے ایسا ہی ہے ظاہر ہے کہ اس کا تعلق موسیقی سے نہیں ہے اگر ایک انسان دن بھر سیر و تفریح کرنے لگے اگر ایک انسان دن بھر شعر و شاعری اس طریقے سے کرنے لگے کہ وہ اپنی بیوے اور بچوں کو بھول جائے اس میں خصوصی طور پر جب ہم موسیقی کی طرف آتی ہیں تو جیسے مولانا عبدالروف صاحب نے کہا موسیقی تو اس پوری کائنات میں موجود ہے جب موسیقی اس پوری کائنات میں موجود ہے اور جس طریقے سے قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ کس نے وہ زینت حرام کر رکھی ہے جو کہ پروردگار نے انسانوں کے لئے تیار کر رکھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیقی بنیادی طور پر ایک جائز چیز ہے بشرت یہ کہ اس کے اندر شرک نہ ہو بے حیائی نہ ہو اور وہ انسان کو اس کی بنیادی ضروریات سے غافل نہ کر دے جب موسیقی جائز ہے تو اس کے آلات خود بخود جائز ہو گئے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تو اس کو حرام دینے کے لئے کوئی بنیاد نہیں ہے اور جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی صحیح احادیث ہیں وہ صحیح احادیث موسیقی کی ہلت پر یعنی اس کے حلال ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور جتنی وہ احادیث ہیں جو ضعیف احادیث ہیں وہ موسیقی کے حرام ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں میں اس میں صرف ایک حدیث کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے آلات موسیقی توڑنے کی لئے بھیجا گیا ہے پھر جب اس کے بعد مختلف چیزیں پڑھنے کا اتفاق ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک انتہائی کمزور اور ضعیف حدیث ہے جس کی بنیاد پر یعنی فنی اعتبار سے یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے اس کو ثابت کہنا ہی بہت ایک بڑی جسارت کی بات ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی جیزوں کی بنیاد پر کسی چیز کے حرام ہونے کا فتوہ نہیں لگا جا سکتا ہے دارس صاحب میں جیسے مولانا نے بات کی کہ کچھ خاص آلات موسیقی ہیں جن کا رسول اللہ نے نام لیا کہ ان کا استعمال ممنوع ہے سلمان نے توجہ دلائی کہ اب وہ بھی بات کچھ آگے چلی گئی کمپیوٹر سے بھی آپ انہی کی آواز لگے کال سکتے ہیں تو پھر اس ساری احادیث کو ہم کس کانٹیکس میں اور کیسے سمجھیں کسی بھی چیز کو ناجائز قرار دینے کیلئے ایک انتہائی مضبوط دلیل کی ضرورت ہے اس کو آپ کسی کمزور حدیث کی بنیاد پر اس کو ناجائز نہیں قرار دے سکتے جب ہم موسیقی مطالق تمام تر روایات کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں وہ احادیث ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بغیر کسی استثناء کے تمام کے تمام اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان میں اگر وہ دو چیزیں نہ ہو جن کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا تو ان میں کوئی ناجائز ہونے کی بات نہیں ہے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے ایک شادی کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ گانے بجانے کا تھوڑا وہ کیوں نہیں کر دیا اس لئے کہ انصار تو گانے بجانے کو پسند کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک دفعہ عید کے موقع پر جب کچھ بچیاں آگئی تھیں حضور علیہ السلام کے گھر میں اور گانے بجانے لگی تھیں تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بنا کر دیا تھا اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں رحمدو یہ ہماری آج عید کا دن ہے واحد صحیح حدیث جو موسیقے کی خلاف جاتی ہے اس کا تذکرہ مولانا عبدالروف نے کر دیا ہے اور وہ وہ حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جن چیزوں کی اکثریت ہو جائے گی ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے لیکن اس میں خبر دی گئی ہے اس میں حکم نہیں ہی دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا قیامت کے قرب قیامت میں لوگ ان چیزوں میں اس طرح انوار ہو جائیں گے کہ وہ اپنے ضروریات زندگی کو فراموش کر دیں گے وہ عبادات کو فراموش کر دیں گے سب چیزوں کو فراموش کر دیں گے جس طریقے سے سلمان نے کہا میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ اب آلات موسیقی کی ضرورت تو بے شمار اچھے فنکاروں کو بھی نہیں رہی وہ اپنے مو سے ایسی آوازیں نکال سکتے ہیں جو بالکل ایسی ہی ہوں اب جیسے بانسری کی بات ہوئی بانسری کے مطلب ایک صحیح روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک دفعہ ایک ساربان کو دیکھا کہ وہ بانسری بجا رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سفر کی کلفت کو دور کرنے کا یہ کتنا چاہی طریقہ ہے چنانچہ یہ جتنی بھی روایات ہیں جو موسیقی کے خلاف پیش کی جاتی ہیں محدثین نے ان پر جس طریقے سے اعتراضات کیے ہیں اور بتایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک روایت کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو ان کو کمزور بنا دیتی ہیں اور جن کی بنیاد پر یہ بات کہنا کہ موسیقی یا آلات موسیقی حرام ہیں فی نفسی ہی یہ بات ٹھیک نہیں ہے البتہ اس کی بنیاد پر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو انسان کو انوالف کریں یا بہیائی میں اور یا پھر اس کو عبادت سے اور زندگی کی ضروریات سے دور لے جائیں ان میں موسیقی بھی ایک اہم چیز کی حضیت رکھتی ہے اس کی مماریت ہو جائے گی کہ ایک بات کو رسول اللہ نے حرام کہا ہو تو ہم کوشش کر کے اس کو جائز قرار دیں یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہے دین میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس بات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس سے اس کو حرام قرار دیا ہے اس کو میں کیا کوئی بھی اور مسلمان اس کو حلال قرار دے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ناپسندیدہ رویہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان میں علمی اختلاف ہو رہا ہے تو اٹھ کر یہ کہا جائے کہ تم یہ بات کر رہے ہو اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر یہ اتنا ہی ناپسندیدہ رویہ ہے جتنا ناپسندیدہ رویہ یہ ہے سچی بات یہ ہے کہ مجھے موسیقی سے ذاتی حد تک کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں موسیقی ذاتی حد تک بلکل نہ سنتا ہوں اور میں میرے پاس اس کا وقت ہے صرف اتنی بات ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو سننا چاہتا ہے تو میں اس کے لئے اس کے جواز کو مانتا ہوں اب یہ جواز کو ماننے والی بات کیا ہے یہ جواز کو ماننے والی بات کو میں بلکل وضاحت کے ساتھ بیان کرتوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں حلال اور حرام کی نویت کی ہیں اور گناہ کبیرہ کی نویت کی ہیں یا فرض کی نویت کی ہیں تو اس کا ذکر لازمًا قرآن مجید میں ہوا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رٹس من عمل الشیطان اور پھر اس کے ساتھ مسیقی کے لفظ کو پروردگار نہ ملائے یہ ممکن ہی نہیں ہے اس کے بعد جب ہم روایات کی بنیاد وراتی ہیں روایات میں اگر حضور علیہ السلام سے اس طرح کی کوئی روایت ہمیں پہنچی ہوتی کہ اے مسلمانوں موسیقی مکمل طور پر حرام ہے اس کے آلات حرام ہیں اس کا سنتوں پر حرام ہے تو تمام کے تمام مسلمان اس کے سامنے سرے تسلیم خم کر لیتے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے محس ان ڈائریک طریقوں سے یہ بات سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سندن بھی ثابت ہو جاتی ہیں لیکن محدثین اس کے اوپر تنقید درائیت کے اصول کے تحت کرتے ہیں یہ بلکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں گھوڑے میں اور عورت میں نہوست ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے یہ بات جب پہنچی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ابو حریرہ نے تو ہمیں گھر اور گھوڑوں کے ساتھ اکٹھا ملا دیا حقیقت یہ ہے کہ حضور نے یوں نہیں کہا تھا بلکہ حضور نے یوں کہا تھا کہ زمان جاہلیت میں لوگ ان چیزوں کے درمیان میں نہوست محسوس کرتے تھے چنانچہ درائیت کے اصول کے تحت بے شمار روایات پر نفت جرہ ہو چکی ہے اور یہ بات کہی جا چکی ہے کہ یہ چیز اس طریقے سے اقل فطرت کے خلاف ہے یہ چیز اس طریقے سے قرآن مجید کے اصولوں کے خلاف ہے اور اس کی بنیاد پر اس طرح کی روایت ماننے کے قابل نہیں ہوتی جب ان تمام چیزوں کو اکٹھا ملا لیا جاتا ہے اور میں آپ کے سامنے یہ بھی ارز کرتا ہوں کہ موسیقی کے مطلق دو بڑی خوبصورت کتابیں چھپی ہیں ایک کتاب جس کا نام ہے اسلام اور موسیقی وہ مولانا جعفر شاہ پھلواری رحمہ اللہ نے لکھی ہے وہ بھی کافی زخیم کتاب ہے دوسری کتاب مفتی محمد شفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کا نام بھی اسلام اور موسیقی ہے اگر ان دونوں کتابوں کو پڑھ لیا جائے اور پھر اس کے بعد اپنے دل سے پوچھ لیا جائے تو انسان کی دل کے اندر کا مفتی اسے صاف طور پر بتا دیتا ہے کہ کون سی روایت کی کون سی چیز جو ہے وہ صحیح ہے اور کون سا اس کا طریقہ وہ کمزور ہے آج کے پروگرام کا بہت ختم ہو رہا ہے اپنی شرقہ آکر بھی شکر گزار ہوں ڈاکٹر فاروق خان صاحب گفتر شیف لائف اور ہم نے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی جازت چاہتا ہوں اللہ حافظ